فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوْوَابِينَ غَفُورًا صدق اللہ العظیم مہترم سامعین اکرام حاضرین مسجد اور ایمانی بھائیوں ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کلاوت کی ہے جو آیت اس سے پہلے بھی پڑھی گئی تھی اور اس سے بھی پہلے پڑھی گئی تھی اس ہی آیت کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے اس ہفتے بھی انشاءاللہ اس ہی آیت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں دعا کیجے اللہ تعالیٰ سے صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے خکم دیا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہاہ کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا بہرحال اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بلہاپے کے عمر کو پہنچ جائیں یعنی ضعیف ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ تو ان کو اُفْ بھی مت کرنا ان کے سامنے ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور ان کو جھلکنا بھی مت وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور بہت صحیح اور سچی بات ان کے سامنے کرنا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور اپنے بازووں کو ان کے آگے رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ مہربانی کے ساتھ جھکا دینا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا قَمَا رَبَّ بَيَانِ صَغِيرًا اور اپنے رب کے سامنے اس انداز میں دعا کرنا ہے اللہ ان پر رحم فرمائیے جس طریقے پر بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی رَبُّكُمْ عَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اللہ تبرک و تعالی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اِن تَقُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ الْأَوَّابِينَ غَفُورًا اگر تم لوگ نیک بنے رہوگے نیک رہوگے فَإِنَّهُ كَانَ الْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو اللہ تبرک و تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے یہ اس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے علماء کرام نے سلسلے میں چند باتیں عرض کی ہیں وہ باتیں عرض کرنی ہیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی جب آیت پڑھی جاتی ہے یا پھر جب بھی کوئی خطیب یا کوئی مقرر یا کوئی وعیت جب تقریر کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں صرف فوصف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور پیروی اگر کسی کرنی ہے تو سرکار دو عالم جنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے قرآن مجید میں یہ آیت جگہ جگہ پر ارشاد ہے اتیع اللہ و اتیع الرسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو و اتیع الرسول و میں یتع اللہ و رسولہ فقد فاز فوضن عظیمہ کہیں رشاد فرمایا جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا اطاعت کرے گا تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن ان تمام آیت کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت پر اگر نظر دوڑائی جائے تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے تو وہاں پر ضرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اس سے محبت کا علم ہوتا ہے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے یہی بات ہم کہتے ہیں ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں کس قدر احترام کی قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ دیکھو سنکو صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھائرانہ ہے اور ہا وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ تمہیں اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا وَبِ مُحَمَّدِيْنِ احسانَا وَبِ مُحَمَّدِيْنِ احسانَا کہ دیکھو عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے اس کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا اصول تو یہ کہتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بات نہیں ہے ایمان بالو کے لئے بات خٹک سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنا ذکر کیا اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا دو باتیں ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بات انسان کے ماباپ کا ذکر کیا کہ اللہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنی ہے اس کے بعد تمہارے ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو پتہ یہ چلتا ہے مقام و مرتبے میں والدین رب العزتی والجلال کے بعد ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ذکر کہا جائے گا یہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے ہم عاشق رسول ہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی برتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر بھی بھی کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر یہاں پر کسی نے اپنے انداز میں کہا ابھی ہم نے سمجھا نہیں سچائی تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوشیدہ ہے ہر آنکھ وہ نہیں جو دیکھ سکے اگر وہ آنکھ ہوتی جو انسان یہاں پر یہ اتراز نہ کرتا بلکہ یہ کہتا جی ہاں جی ہاں یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے وہ آنکھ کہاں ہے وہ آنکھ کہاں سے لے کر کے آئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کیسے ہے کہنے بات سمجھ میں آنی چاہیے وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی عبادت کیوں کرنی ہے توجہ چاہیے بڑی اہم بات قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہیں صرف اصف اپنے رب یعنی رب العزتی والجلال کی عبادت کرنی ہے کیوں کیوں اگر اللہ تعالیٰ صحد دے تب بھی ہمیں سجدہ اللہ کو کرنا ہے اللہ اگر بیماری دے تب بھی سجدہ اللہ کو ہی کرنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے خسن دیا تب بھی سجدہ رب العزتی والجلال کو ہے خسن نہیں دیا تب بھی ہمیں سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے صحد دی بیماری دی ہر حاج میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تب بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اولاد نہیں دی تب بھی ہمیں سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اولاد دی اور دے کر کے لے لی تب بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اللہ نے مال دیا تب بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے مال نہیں دیا فقیری دی غریبی دی تب بھی سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اور پھر اس کے برعاکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دہاں پر ذکر ہے یہاں پر یہ دیکھیں اللہ تبارک وطا نے اشارت فرمایا اللہ تعبدو اللہ ایجاہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اب والدین کے ساتھ تمہیں احسان و سلوک کرنا ہے کہیں کیسے کرنا ہے والدین اگر ایمان والے ہیں تب بھی احسان و سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے والدین اگر کافر ہیں تب بھی احسان و سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے اور رات بھر اگر ماں تحجد پر تحجد کی نماز میں رات گزارے تب بھی احسان و سلوک ہمیں والدہ کا اور والدین کے ساتھ کرنا ہے رات بھر ماں اور باپ بناہوں میں اپنا فقت گزارے پوری رات گزارے تب بھی احسان و سلوک اسی ماں اور باپ کا کرنا ہے باپ اگر پریشان کرے ظلم کرے تنگ کرے تب بھی احسان و سلوک احسان و سلوک ہمیں اپنے والدین کا کرنا ہے کیونکہ جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے ماں جتنی بوری ہو ہمارے لئے جنت ہے وہ اسی ماں کو قدموں کے نیچے ہے باپ جتنا ہی برا کیوں نہ ہو باپ جتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو باپ بھلے ہی نمازی کیوں نہ ہو باپ بھلے ہی کافر و مشرق کیوں نہ ہو بھلے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان میں گستاخیاں کر رہا ہو بھلے واللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت نہ کر کر گئے بلکہ غیر اللہ کے عادے سجدہ کر رہا ہو تب بھی ہمارے لئے جنت کا دروازہ یہی باپ ہے اس سے تو ایک بات یہ پتا چلی کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے اور ہم نے اس کے بلکل برخلاف کر رکھا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے تھوڑے دن ہم نے دین کیا نہیں سیکھ لیا تھوڑے دن ہم نے دین کیا نہیں سیکھ لیا اور پھر ہم یہ کہنے لگے اپنے امہ اور اببہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کتنا غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی بات نہیں ماننی ہے کہیں گے آپ بیوقوف ہیں آپ سڑی ہیں آپ نے قرآن مجید کی آیت پر غور نہیں کیا قرآن مجید یہی بتانا چاہ رہا ہے جس طریقے پر رب نے اولاد دی لے لی دی بیماری دی صحت دی ہر حال میں تنگی دی جس طریقے پر ہی پریشانی ہو سکھ ہو ہمیں سجدہ جس طریقے پر اللہ کو کرنا ہے اسی طریقے پر ہمیں والدین نراز کریں والدین ہمیں پریشان کریں والدین ہمارے حق میں ظالم ہو پھر بھی ہمیں احسان و سلوک اسی ماں اور باپ کا کرنا ہے کیونکہ ہمارے لیے جو جنت ہے اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے ہمارے لیے جنت کا اگر کوئی دروازہ ہے تو یہی باپ ہے کہیں گے یہ بات سمجھ میں آگئی کہیں گے تھوڑا تھا اور غور کرو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیوں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے ہمیں پیدا کیا بڑی پتے کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن فرمایا ہو جاؤ ہم پیدا ہو گئے اور ماں باپ کا عدب کیوں کرنا ہے اس وجہ سے کیونکہ ہماری پیدائش کا سبب ظاہری ظاہری طور پر یہ ہمارے والدین ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم پیدا نہ ہو سکتے تھے کہیں گے جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے ہم کو پیدا کیا اسی طریقے پر ہمارے والدین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہمیں اپنے ماں باپ کا احسان و سلوک اس لیے کرنا ہے کہنے اس طریقے پر سمجھ میں ایک بات اور آئی کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا عدب اس ورے سے کرنا ہے کیونکہ ان کی ورے سے ہم دنیا میں آئیں اور ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کا احسان و سلوک اس ورے سے کریں گے کیونکہ یہ اپنے ماباپ کی وجہ سے آئے پتہ یہ چلا ہمیں اب اپنے ماباپ کا عدب اس ورح سے کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ماباپ ہیں اور ہمارے ماباپ اپنے ماباپ کا عدب اس ورح سے کریں گے کیونکہ یہ ان کے ماباپ ہیں اور اسی طریقے پر جوڑتے چلے جائیے آخر میں نظر یہ آئے گا ہم سب کی پیدائش کا سبب حقیقی ہمارے جد امدد حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لئے ہمیں اپنے ماں باپ کا عدب کرنا ہے ماں باپ اپنے ماں باپ کا عدب کریں گے ان کے ماں باپ آپ اپنے ماں باپ کا عدب کریں گے اور پھر آخر میں ہمیں عدب اور احترام کرنا ہے اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا کا کہنے سلسلہ ختم ہو گیا کہنے جی نہیں ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے پوچھئے امام الولین والآخرین سے مستدرق علیہ السحیحین میں ایک روایت ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَا لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے لَوْ لَا مُحَمَّدٌ اگر محمد نہ ہوتے میں تم کو پیدا نہ کرتا کیا پتا چلا پتا یہ چلا ہم اپنے ماں باپ کا دب اس ورہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ورہ سے ہم پیدا ہوئے یہاں تک کہ سلسلہ چلتا چلا آیا حضر آدم علیہ السلام کا اللہ تعالی نے ہمارے جد امجد حضر آدم علیہ السلام سے فرمایا میں تم کو پیدا نہ کرتا اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا پتا یہ چلا ہم سب پیدا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقیت و فعل میں جس طریقے پر ہمیں اپنے والدین کا عدب کرنا ہے جتنا ضروری عدب کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہمیں عدب کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتا یہ چلا یہاں پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ شیدہ ہے وہ آنکھ نہیں ہے ہمارے پاس جس آنکھ سے ہم دیکھ سکیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کہیں یہ بات سمجھ میں تھوڑی سی آت ہو گئی ہے کہیں ہمارے علماء کرام پر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بے پناہ رحم و کرم فرمائے جو لوگ زندہ ہیں ان کے عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہیے آمین انہیں نے بات اور سمجھا دی بات اتنی سمجھ میں آت ہو گئی کہیں گے اور سمجھ لو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھوٹی بات کی وداحت کی جاتی ہے اور بڑی بات اپنے آپ سمجھ میں آ جاتی ہے کہیں گے وہ کیسے امام الولین والآخرین شرکارِ دوالم فخرِ کائنات تاجدارِ مدینہ شاقیِ کوسر فاتحِ عظم جنائے محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے پتائے ہم کو اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے ستائز گناہ ثواب ملتا ہے سب کو پتا ہے جماعت کب ہوگی جب مسلے کو زینت بخشی جائے گی امام کے ذریعے سے پتہ یہ چلا مختدی کے لئے عجر و ثواب عطا فرما دیا اور واضح فرما دیا کہ مختدی کو جب جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا تو ستائز گناہ ثواب ملے گا لیکن امام کا ثواب نہیں بتایا مختدی کا عجر و ثواب بتایا امام کا اپنے آپ سمجھ میں آ گیا کہ جب مختدی کو ستائز گناہ ملے گا پھر امام کا مقام و مرتبہ ہوگا کہیں گے چھوٹی باز بتائی بڑی اپنے آپ سمجھ میں آ گئی نئی سمجھ میں آئی کہیں گے ایک مثال اور دیکھ لیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعَرَتِنْ حَسَنَةَ غربانی کے موقع پر اگر کوئی آدمی غربانی کرتا ہے ہمیشہ یہ حدیث بتائی جاتی ہے ہر بال کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں بال ہم کھاتے ہیں کون کھاتا ہے بال ہر اُن کے بدلے اس کو نیکیاں ملتی ہیں کون کھاتا ہے اُن کھاتے کیا ہےھم لوگ کئے ہم لوگ کھاتے ہیں بوٹیاں جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا بوٹی کا امام اولین والآخرین اجر و ثواب بتاتے بوٹی آپ اگر صدقہ کریں گے کھلائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا لیکن محمدو غصور اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک ایک بال کے بدلے تمہیں نیکیہ ملے گی بوٹی کا اجر و ثواب اس سے کہیں زیادہ آئے لیکن اگر محمدو غصور اللہ صل اللہ علیہ وسلم بوٹی کا اور گوشت کا ثواب بتاتے تو بال کہاں جاتے بال کا کیا ہوتا محمدو غصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کا عجر و سباب بتایا بوٹی کا اپنے آف سمجھ میں آ گیا اور یہ بھی سمجھ میں آیا جب بال کا اتنا ہے تو بوٹی کا اس سے کہیں زیادہ ہے کہیں ایسی طریقے پر اور مثال اگر غور کرے امام الولین والا آخرین پر جس خران مجید کا نزول ہوا ہے اس خران مجید میں ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہنا کہیں کیوں شہید کی حیات بتائی نبی کی حیات اپنے آف سمجھ میں آ گئی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس خران مجید کا نزول ہوا ہے وہ قرآن یہ کہتا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے تو شہید کا مقام و مرتبہ ہم نہ سمجھ پاتے ہم یہ کہتے یہ آدمی جس نے ڈالی بھی کٹا رکھی ہے اور یہ آدمی جو پہنٹ اور شٹ پہنتا ہے مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے ہم اس کو زندہ نہیں مانیں گے قرآن مجید میں نبی کی حیات کا ذکر ہے اور شہید کی حیات کا ذکر نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں شہید کی زندگی امام الولین والآخرین پر جو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہے پتہ یہ چلا جب شہید زندہ ہے تو النبی کا مقام و مرتبہ اور بڑھ گیا جب صحیح زندہ ہو سکتا ہے تو النبی تو اپنی قبروں میں علیل اعلان واقعی یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے امام الولین والآخرین اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے یہ ہمیں گرہ بان کر کے رکھنا ہے کوئی آدمی یہ کہہ دے جی نہیں میں نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان قرآن مجید پر نہیں ہے اس کا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہیں ہے تو میں اردیہ کر رہا تھا امام الولین والآخرین نے چھوٹی بات بتائی بڑی اپنے آپ سمن میں آگئی مختدی کا عجر و ثواب بتایا امام کا مقام بڑھ گیا بال کا عجر و ثواب بتایا بوٹی کا اس سے زیادہ بڑھ گیا شہید کا عجر و ثواب بتایا امتی کا شہید کا ثواب بتایا نبی کی زندگی کا علم اپنے آپ ہو گیا کہیں آپ درستہ اسی آیت پر غور کر لو جو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی وَقَضَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا تمہیں عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے اور احسان و سلوک اپنے والدین کا کرنا ہے جب والدین کا اتنا عدب بتایا تو اندازہ لگاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ بڑھ گیا یہی بات قرآن مجید بتاتا ہے وہ آنکھ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم سمجھ سکیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے ہم تھوڑا سا علم ہم کو آ گیا ہم نے اس میں نکتے نکالنے لگے تھوڑا دن کیا مدرسے میں لگا لیا وقت پھر ہم سے زیادہ قابل کون یہ ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہیے آمین جو لوگ زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے اس آئے سے کتنی اہم بات بتا دی اور کتنی اہم بات ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ جب والدین کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے ذکر کے بعد والدین کا مقام بتا دیا تو سوچو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ایک شخص نے پوچھا کیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا یہ بتائیے ہم نے خراسان سے سفر کیا کہہے کے لئے ہم نے مکت المکرمہ کا سفر کیا ہے خراسان سے اور اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے کندوں پر بٹھا کر کہ میں یہاں تک لائیا امہ نے حج کیا اور حج کے سارے ارکان ہم نے ادا کیے اپنی والدہ کو اپنے کندے پر بٹھا کر کے رکھا رہا رکھے رہے ہم اب یہ بتائیے ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر یہ سوال کون کر رہا ہے ایک ایمان والا سوال کر رہا ہے اور کس سے سوال کر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہمارے امام حضر فاروق آدم کے صاحب زادے عبداللہ ابن عمر سے کیا کہنے لگے میاں تمہیں تم نے اتنا بھی حق ادا نہیں کیا ہے کہ ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور ایک تھوڑا تھا جو چکر لگایا ہے تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا تم کونسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ہمارے والدین کا ہم نے سمجھا نہیں یہی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ میاں ان کو اُفْ بھی مت کہنا اور پوچھئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے پوچھا والدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے ان کے ساتھ کس طریقے پر احسان و سلوک کیا جائے کہنے لگے جو بات وہ کہیں ان کی بات کو مان لینا یہی تمہارے لیے زندگی ہے اور اپنا مال ان پر خرش کر دینا کہیں یہی احسان و سلوک ہے اور پوچھئے عبداللہ ابن عباس سے انہیں نے اور بڑھا دیا یہ تمام کے تمام صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجبعی نے ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں ذرہ ذرہ عظمت و اخلاص کا حامل ہوا جو بھی اٹھا یہاں سے امہ کامل ہوا عبداللہ ابن عباس کیا کہنے لگے میاں ماباب کا عدب تم کو کیا بتائیں بس اتنا سمجھ لو بڑی پتے کی بات ہے کہیں اپنے ماباب کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی مجھلکنا اللہ اکبر کہیں کیوں اس میں کون سا غضب ہو گیا ہم نے اپنے دبان سے کچھ نہیں کہا ہم نے ان کو گالی نہیں دی ہم نے ان کی بات کا انکار نہیں کیا ہے کہیں گے ان کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی مجھلنا ہو سکتا ہے گرد و غبار سے انہیں تکلیف ہو جائے اللہ اکبر یہ ہمارے ماباب کا مقام مرتبہ ہے اور تھوڑا سا علم کہ آ نہیں کیا گیا ہم نے اپنے ماباب کے دجیاں اُلانے شروع کر دی اللہ تبرک و تعالیٰ کے سامنے درخواست ہے کہ ہمیں اپنے ماباب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کا عدب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اپنے والدین کا ذکر کیا گیا ہے ان کے مقام مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْبَانَا اَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُننتے پڑھ لیجئے